ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سینئر انکر پورسن نسیم جہرہ صاحبہ موجود ہوں گی اور ان سے ہم جانیں گے سیاسی تنازات اور سکانڈلز کے حوالے سے خاص طور پر جب کرونا کے حوالے سے ہم بات کریں تو لوگ داؤن کراچی میں بارش پھر اس کے بعد جس طرح سے جو صورتحال رہی ان معاملات پر پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے درمیان تنازات سامنے آتے رہے پھر آپوزیشن ات ہاتھ کی جو ہم نے بات کیے تسی کے بعد جو پی ڈی ایم بنا اس حوالے سے بہت ایکٹیوٹیز جو ہے اس پورا سال دیکھنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مزید تلقیب بڑھ گئی مزید درادیں بڑھ گئی پھر حکومت نے پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے مختلف حربے بھی عزمائے اور یہ بھی زیر بحث رہا آپوزیشن نے بھی حکومت کو آرے ہاتھوں لیا پورا سال یہی چلتا ر اور اس کے باعث ملک میں سیاستی افرہ تفریبی دیکھنے میں آئی عزیب سی کیفیت پیدا ہو چکی دیگئی پی ڈی ایم نے حکومت کو جالی بھی کہا سیلیکٹڈ بھی کہا اور اس کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ اور پھر اسمبلیوں سے استیفوں کا اعلان بھی کیا ہے بلکل نسین زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ہم گوڈ مارننگ کہتے ہیں اسلام علیکم میم گوڈ مارننگ جی والیکم السلام بیل گوڈ مارننگ کیا سنگھیں آپ ٹھیک ہے بلکل چکتے ہیں تو آج ہم آپ کی میمری لین میں جائیں گے اور ماشاء اللہ آپ کا حافظہ کافی تیز ہے آپ سے جب بھی بات ہو on-air off-air تو آپ کے ریفرنسز اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ اکسر میں بھی سرپرائیز ہوتی ہوں میمری لین ڈاؤن 2020 پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے آپ اس سال کو کیسے دیکھتے ہیں 2020 اوکی اچھا یہ اس میں ظاہر ہے کہ ان یویزال دویلیپن نہ ان یویزال دویلیپنن ان یویزال دویلیپننن تز squeر ایچھا یہ یہ نہیں ان یویزال دویلیپنن مجھے ایک تو یہ کہ تمام جو جماعتیں تھی بہت سالوں کے بعد ام نے دیکھا کہ ایک پلیٹپوم پر آکے کھڑی ہو گئی دوسرا یہ کہ اور یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ ساتھ کھڑی ہوگی اور چار پانچ مہینے تک کھڑی رہیں گی ایک تو یہ آپوزیشن کے حوالے سے آگے جا کے یہ کیا ہوگا لیکن میرے خالے کی حکومت کے حوالے سے پرائیم منسٹر کے حوالے سے جہاں ان کا فوکس رہا کہ بہتری لے کے آئیں لوگوں کے لیے لیکن ساتھ ساتھ ان کا آئی ووڈ سے کہ ان کا بہت زیادہ ذاتی طور پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو استعمال کیا چور چور کہنے کے لیے جو کہ جس کی ضرورت ہمیں لگتا نہیں تھی اس سے فائدہ نہیں نقصان ہوا کیونکہ اگر آپ نے اکاؤنٹی بیلٹی کرنی ہے تو آپ اداروں کو مضبوط کریں اور آپ کا جو اہدائے جو آپ کی پوزیشن ہیں اس سے آپ اپنا ریفارم ریفارم اور ریفارم کہیں اور کروائیں محنت کرتے رہے پرائیم منسٹر لیکن یہ جو انہوں نے پولیٹیکل کیپیٹل اپنا اس میں لگایا ہے یہ باتیں کر کے تو اس سے میرا خالے کے فائدہ نہیں ہوا حکومت نے اپنے لیے مشکلات بڑھائی ہیں ایک طرف یہ اپروچ ہے دوسری طرف ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جو مسائل تھے بیسیکلی جو چیزیں تھی آٹا چینی بغیر جو روٹین میں اوپر نیچے ہوتی تھی اس مرتبہ اوائل کا بھی گیس کا بھی ایک کرائیسز نما سیچویشن ہوئی تو ایک تو پرائیم منسٹر کا اوور فوکس ذاتی طور پہ ایم ناٹ سنگی اکاؤنٹو بیلٹی فوکس نہ ہو لیکن ذاتی طور پہ انہوں نے جو کیا اور ساتھ پھر ان کامپیٹنس جو ہم نے دیکھی اور میرے خیال ہے کہ اس سال کے آخر میں بھی لوگ کہیں گے کہ پرائیم منسٹر مینز ویل لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس میں آپ کیا جو آپ تمام کر سکتے تھے اور پھر آئی کانٹ سی دس انہف کہ پرائیم منسٹر نے جو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ یہ چور چور کی رٹ لگائیں گے اس سے اگر میرا خالے پوچھیں حکومت کا کوئی آتفاز آئے تو ان سے پوچھیں کہ اس سے کیا آکاؤنٹو بیلٹی بہتر ہوئی ہے بڑی زبدست بات کیا میڈم آپ نے بڑی زبدست بات کی کہ آکاؤنٹو بیلٹی تو ہونی چاہیے لیکن کیا فوکس صرف اس پر ہونا چاہیے یہ بھی دوبارہ ریفلیکٹ کرنا ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کا سپیسفیکلی جو انداز تھا اس کے علاوہ آپ نے آٹا چینی کا ذکر کیا سکینڈلز کا ذکر کیا آپ نے آپ کے خیال میں اس سال جو سکینڈلز تو ہر دفعہ آتے ہیں معاملات آتے ہیں مسائل آتے ہیں لیکن جو ہینڈلنگ ہے وہ گورنمنٹ کی آپ نے کیسے دیکھی آٹا چینی سکینڈلز کو اگر سپیسفیکلی ہم بات کریں جو ہینڈلنگ ہے گورنمنٹ کی یعنی کہ جہاں تک چینی کا تعلق ہے اس میں جو سبسیڈی کا مسئلہ اٹھا اور جو یہ امپورٹ ایکسپورٹ یہ سب آگے پہلے بھی ہوتا رہے لیکن اس نویت کا نہیں ہوا وہ یہ تو سکینڈل بنا لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو مس مینجمنٹ ہے وہ لوگ جو بیٹھے ان ایشوز پہ ان کو کتنا معلوم تھا کتے بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا ہماری پروڑا میں کل یا پرسوانک صلیم پرک سلیم صاحب ان کا نام لیتی ہوئے انہوں نے کہا جی آپ چینی کی امپورٹ کو کھولیں اور سبسیڈی ختم کریں آپ دیکھیں چینی کس طرح سستینی ہوتی تیل پہ حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کی کہنے پہ جو ایک انکوائری کروائی تیل پر اس کی آپ کے سامنے ریپورٹ ہے اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ کہاں کا پروبلم ہوا جو آئل کمپنیز تھی انہوں نے کیا کیا جو گوگرا تھا اس نے کیا کیا ریگولٹری تو یہ سارے مسئلے مسائل ہم نے دیکھا کہ زیادہ گیس کا گیس کا دیکھ لیجے گا کہ ندیم بابر صاحب نے کیا کہتا وہ پروگرام میں دنیا کے پروگرام میں نے کہا جی کیا ضرورت ہے آپ کہہ رہے ہیں جب شاید خات کانے پاسی نے کہا شورٹیج ہوگا انہوں نے کہا کون سا شورٹیج ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جتہ میں نے منگوایا کوئی اماؤنٹ دیا انہوں نے کہا وہ استعمال ہوا ہے اور تو ان کے الفاظ تھے کہ میں منگوا ہوں تو کیا ہوا میں اڑا دوں گیس ہوا میں گیس تو نہیں اڑانی لیکن ہوا میں لوگ اس وقت کیونکہ گیس کا شورٹیج ہو رہے ہیں میرے حال اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پہ پوکس کرنے کی ضرورت ہے in the next next year next coming year نسیم صاحبہ چونکہ ہم 2020 میں حکومت کی کارکردگی کو بھی انیلائز کر رہے ہیں اپوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سکانڈل کا ذکر آرہے ہیں تو ایک بڑا ڈفرنٹ سکانڈل سامنے آیا ایک خطرناک اور افسوسناک حادثے کے بعد جو پی آئیے تیارہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد جو پی آئیے پائلٹس کے حوالے سے ایک سکانڈل آیا اور پورا پی آئیے کو ڈسکس کیا گیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میس ہینڈل ہوا 2020 میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا یہ پورا سکانڈل میس ہینڈل نہیں ہوا یہ بہت بہت بڑا ڈزاسٹر تھا میس ہینڈل نہیں ہوا it was a ڈزاسٹر آپ کو معلوم ہے اور میں چونکہ میرا تعلق ہے from a family جس میں پائلٹ بھی ہیں تو میں یہ اس کو دیکھتے رہی ہوں بڑی قریب سے بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پی آئیے سے بھی زیادہ خراب یعنی کہ تھکی بھی ایلائنز ہیں جو ابھی بھی جا کے یورپین یونین ممالک میں لینڈ کرتی ہیں ہمارے منسٹر صاحب نے اتنا غلط I think it was a blunder اور ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور اس پہ پتہ یہ چلا کہ جی یہ کابینہ میں بھی کہا گیا میرے خلے پرائیم منسٹر کو بھی لگا اور یہ کہ جی یہ اچھی بات ہے جو ہوا ہے گڑ بڑ ہوئی ہے جو لائسنسز وغیرہ کی بات کر دیں جی پبلکلی یہ کوئی بات ہی کرنے کی پبلکلی اپنے مو پہ کالک ملی ہم نے اور اس کے بعد کالک کو چلیں دھول جاتی ہے فورا آپ دیکھیں پی آئیے کوئی جس طریقے سے ہمیں بین کیا اور مزے کی بات دیکھیں انسان روئی گیا حد سے رونا ہی چاہیے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کوئی مرخلے ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھیں ایک دو دنوں میں جلدی ہمارا کھل جائے گی ایلائن کے جو بین ہے لینڈنگ کا پی آئی کا وہ ختم ہو جائے گا اور ویدن ٹوئنٹی فور آز ویدن ٹوئنٹی فور آز ایو نے آکے جی ایک اور اور لیویڈن آدھا بین انہوں نے کہا جی چلیں تین مہینے تک اور آپ کی ایلائن بین تو دس وز گروس میسہنگلنگ میرے خالے کے حکومت کو چاہیے کہ جو کرائیسز ایسی ہوتی ہے اس پہ ذرا ریفلیکٹ تو کریں پی آئی اے کی میسہنگلنگ گو ڈاؤن از وان او در ورس سکینلز پی آئی اے کی نیسی مورے حال تے اور برد سے پتر ہوگا بلکل صحیح اور نسیم زرا صاحبہ جب بھی ہم پی آئی اے کا ذکر کرتے ہیں اور تیارے حادثے کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چلتا ہے نا کیا کھویا کیا پایا ٹوڈی ٹوڈی میں تو ہم نے ایک بڑا انمول ڈائمنڈ ہو دیا تھا اس تیارے حادثے میں انسار بھائی انسار نفیس صاحب اس حادثے کا شکار ہوئے اور ایک بہت بڑا لاؤس صحافت کی دنیا کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سٹی نیوز نیٹورک کو بلکہ اوورال انتہائی شفیق انسان اب یقین جانے ہیں آس بھی ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے بے شک یہ تو آپ جس پہ بات کریں کم ہے اور صحیح بات تو یہ کیونکہ میں تو بہت قریب سے ان کے ساتھ کام کرتی تھی یعنی کہ روزانہ کا بھنٹے دو بھنٹے ریپلیکٹ کرنا بات کرنا یہ ایک تو وہ انسان اتنے اچھے تھے یعنی کہ انسانیت ان پر جا کے ختم ہوتی تھی ہر قسم کا انسان جو جاتا تھا ان کے پاس وہ اتنے پیار سے تحمل مداجی سے اور پورا اپنا دل و دماغ سے اس اگلے کے ساتھ انگیج کرتے تھے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے جو جب وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے تو اس وقت پھر ہر کونے سے صحافت کے پاکستان میں لوگوں نے ان کی اتنی اتنی باتیں بتائیں تو بتائیے چلا کہ وہ بہت جیسے آپ نے کہا کہ ایک صحافت نے انمول جو ایک خیرہ تھا وہ ہویا اللہ ان کے مقفرت کرے ان کے درچارے بلند کرے ان کے گھر والوں کو صبر دے اور آپ کو پتا ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے انشاءاللہ دو روز میں اور وہ جیسے ہمارا اپنا خاندان ہے ویسے سٹی نیوز نیٹ ورک اس میں بولڈر لاؤنگ کو بھی ان کی بھی زندگی بہتر کریں آمین آمین نسیم زہرہ آپ کی آنکھوں میں آنسوس سیمل ہم لوگ جیسے ان کو یاد کر رہے ہیں انسار بھائی کی جو یادیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی آپ کا ہمارا ساتھ ان کے ساتھ اب تھا عمرے کا ابھی پکچرز چال رہی تھی کچھ عمرے کی یادگار دن تھے وہ بڑا زبدست ان کے ساتھ بکت گزرتا تھا ہم نے عمرہ اکٹھا کیا باتیں اکٹھی آفس میں بیٹھنا اپنے بزرگ کی طرح اپنے بڑے کی طرح ان سے مشورے لینے ان سے باتیں سننی آگے لیکن یہ انسان ہے انسان ہے چلے جانا ہے لیکن بات وہی ہے کہ وہ دلوں میں زندہ رہیں یہ ان کی حصمت ہے بے شک اور دلوں میں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ دیکھیں کچھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی جب ہر جگہ اولیا کہتے ہیں قرآن میں نہیں پتا آپ کو معلوم ہے جب وہ جا رہے تھے جس دن وہ گئے کراچی تو اس سے پہلے میری ان سے تفصیل میں بات ہوئی کچھ گھنٹوں پہلے اور وہ پھر ان کا جہاز سے مجھے میسیج بھی ملا کے when we after the break we'll do this we'll do this تو بس کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے یاد ہے کہ جب وہ crash ہوا تو مجھے معلوم تھا جانا ہے تو میں نے مسلم نپوی صاحب کو فون کیا اس کو کو تو میں نے کہا کدھر ہے میں نے پوچھا کدھر ہے یہ انسار صاحب تو انہوں نے وہ روہ رہے تھے you know he was crying on the phone انہوں نے کہا وہ اس فلائٹ پہ تھے تو بس ایسے ہی ہے لیکن جو اچھی بات ہے رشتے نبھانا بھی بہت ضروری ہے اور میں کہوں گے جس طریقے سے سیٹی نیوز نیت وک نے انہوں نے موسیل اکوینی جیسے ان کو بلکل یعنی کہ یہ خاندان یہ کہنا کہ خاندان کی طرح درست نہیں ہے وہ خاندان تھے اور رہیں گے اور ابھی بھی رشتہ ان کے ساتھ قائم رکھا ہے جیسے سیٹی نیوز نیٹ وک نے وہ بھی انسانیت کی بڑی بات ہے انسان اچھا انسان رہے یہ تو آنی جانی ہے عوضے اور چیزیں اور پیسے وہ تو اصل بات ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ کیسے بلکل انسان کا انسان سرشتہ کیسے اور آپ سوچیے کہ آج بھی ان کو یاد کر کے آنکھ ہشکبار ہو رہی ہے میں ان کی بیٹی رشبہ کا سوچ رہی ہوں جس کی شادی ہے اور انسان سرشتہ کیسے جب وہ بات کیا کرتے تھے مجھے مصالیں دیا کرتے تھے سنجھایا کرتے تھے اور جنتوں سے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ظاہر ہے ان کی کمی ان کے گھر والے ہم لوگ یہ میڈیا اندسٹری کبھی پور نہیں کر سکتے ہیں